افغانستان میں امن کے قیام کے لیے چائنہ کا بڑا قدم چائنہ کے فورن منسٹر وانگ ہی نے اعلان کیا ہے کہ چائنہ افغانستان میں تمام فریقین کے درمیان امن مذاکرات میں ہر ممکن تعاون دینے کو تیار ہے چائنیز فورن منسٹر نے اپنے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ چائنہ افغانستان کی اندرونی سیاست میں مداخلت کیے مغیر افغانستان میں امن چاہتا ہے چائنہ کی طرف سے واضح کیا گیا ہے کہ وہ اپنی فورن پالیسی کے منیادی اصولوں کے تحت افغانستان میں امن مذاکرات میں مدد دینے کو تیار ہے پہلا اصول دونوں ممالک کے درمیان پیسفل کوئیکسسٹنس دوسرا اصول دونوں ممالک کے درمیان برابری کی سطح پر تعلقات تیسرا اصول افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کا احترام اور چوتھا اصول افغانستان میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن مدد کی فراہمی ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکن آرمی کے انقلاع کے بعد صورتحال ایک دم سے بگڑنے کا خطرہ ہے اور مختلف دھڑوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے گزشتہ دنوں سنٹرل ایشین ممالک کے فورن منسٹرز کے اجناس سے خطاب کرتے ہوئے چائنہ کے فورن منسٹر بھی افغانستان سے ایک دم امریکی فوجوں کے انقلاع کو خطرناک قرار دے چکے ہیں چائنیز فورن منسٹر نے اس بات پر زور دیا تھا کہ امریکہ کو افغانستان سے ایک دم نہیں بلکہ ایک ذمہ دارانہ انداز میں فوجوں کا انقلاع کرنا چاہیے ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ایک بار پھر خانہ جنگی کا آغاز نہ صرف خود افغانستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے بلکہ اس بدامنی سے پورا خطہ متاثر ہوگا ان حالات میں چائنہ جو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹیف کے تحت خطے میں امن استحکام اور ترقی چاہتا ہے کا کردار نہائیت اہم ہو گیا ہے چائنہ سی پیک کے تحت جہاں ایک طرف پاکستان میں گوادر کی بندرگاہ کو ایکٹف کر چکا ہے وہیں ایران کے راستے تجارت کے لیے بھی چائنہ کے لیے افغانستان میں امن نہائیت ضروری ہے پورا من افغانستان نہ صرف افغان شہریوں کے لیے ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گا بلکہ پاکستان کے سنٹرل ایشین ممالک سے روڈ اور ریلوے لنک کے ذریعے منسلک ہونے کے امکانات بھی پیدا کرے گا جس سے اس پورے خطے میں خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوگا ویورز ہمارے چینل نرو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمیٹس میں ضرور دیجئے